بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فیصل علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایرانیان چیف آف ڈیفنس سٹاف کا دو روزہ دورہ پاکستان انتہائی اہم وقت میں ہوا بلاخر یہ دورہ ختم ہو چکا ہے اس دورے کے دوران جو ملاقاتیں ہوئیں ایک سے ایک ملاقات بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے لیکن یہاں ہم بات کریں گے اس ملاقات کے مقصد کا اس دورے کی اہمیت آخر کیوں ہے اور یہ تمام تر صورتحال ایک غیر معمولی صورتحال کے دوران ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے ایک ایسا وقت جب سعودی عربیہ اور ایران کے ملاقات بھی چل رہے ہیں مشرق وستہ میں کشیدگی بھی عروج پر ہے اور ایران پاکستان کی بارڈر ٹائز کے حوالے سے معاملات کچھ اچھے نہیں ہیں ایک پوری تفصیل میرے سامنے موجود ہے دراصل ایرانین چیف آف ڈیفنس سٹاف کس مقصد کے لیے آئے تھے اس ویڈیو میں آگے چل کر آپ کو بتائیں گے آگے بڑھنے سے پہلے درخواست ہوگی جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کریں بھل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ آنے والی اپ ڈیٹ سے آگاہ رہ سکیں اور اپنا فیڈ بیک کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے ایران پاکستان کے بارڈر ٹائز وہ تعلقات جو ان کے سردی امور کے حوالے سے ہیں ہمیشہ سے ہی تراؤں کا شکار رہے ہیں اس کی وجہ ایران اور پاکستان کے بارڈرز کے وہ علاقے جو بلوچستان اور سیستان یعنی پاکستان کا وہ بارڈر جو ایران کے صوبہ سیستان کے ساتھ مل رہا ہے اس جانب بلوچستان ہے دوسری جانب سیستان ہے یہاں پر موجود کچھ ایسے اناثر جو کنٹینیوسلی ایسی کاروائیاں کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں وہ ایرانین ریولوشنری گارڈز یا پاسدارانے انقلاب فورس جو ہے ان کے سپائیوں کو اغوا کرتے ہیں اٹھا کر پاکستان کے علاقوں میں لاتے ہیں جسا سے پہلے واقعات رپورٹ ہوتے آئے لیکن یہ تمام تک چیزیں اس سے پہلے ہوتی آئی ہیں اب ریسنٹ جو ڈیویلپمنٹس ہیں اس کے تناظر میں یہ چیز دیکھنی بڑی اہم ہے کہ یہ دورہ کیوں کر ہوا ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جب پاکستان اور ایران نے اپریل کے اندر نیول ڈریلز کی تھی پرشن گلف کے اندر اس وقت بین الاقوامی میڈیا کے اندر ایک پورا پروگنڈا کیا گیا تھا بالخصوص یہ چیزیں سامنے آئیں تھیں کہ پاکستان اور ایران کے مابین یہ جو جائنٹ ملٹری ڈریلز ہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی ان کا نیول ڈریلز بننے جا رہا ہے صورتحال اتنی حساس ہوئی تھی کہ پاکستان کو باقاعدہ طور پر وضاحتی بیان جاری کرنا پڑا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ یہ کوئی باقاعدہ طور پر انناؤنسڈ ڈریلز نہیں تھیں بلکہ یہ انانناؤنسڈ ڈریلز تھیں اور ان نیول ڈریلز کا مقصد ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن بڑھانا ہے اس وقت جو چیز سب سے زیادہ ریپیٹ ہو رہی تھی بین الاقوامی میڈیا میں وہ تھی کہ پاکستان اور ایران کے مابین ایک ایم او یو سائن ہوا ہوا ہے جس کے تناظر میں ان کا ملٹری کوپریشن دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن اس ایم او یو کی حقیقت بھی بہرحال اپنے جگہ ہے اور وہ اس طرح سے ہے کہ اس وقت جو ایرانیان چیف آف ڈیفنس سٹاف پاکستان کے دورے پر آئے دوروزہ دورہ انہوں نے کیا آرمی چیف سے افضریازم سے اور نیول چیف سے انہوں نے ملاقات کی سب سے ہم ترین چیز یہ کہ نیول چیف سے بھی انہوں نے ملاقات کی تو یہی جو ایرانیان چیف آف ڈیفنس سٹاف ہیں یہ ہمیں ان کا ایک دورہ نظر آتا ہے سال دو ہزار اٹھارہ کے اندر جولائی کے معنی میں اس وقت جو چیزیں تیہ ہوئی تھی اس آلہ ستائی دورے کے دوران جس میں پاکستان اور ایران کی آلہ اسکری قیادت مل بیٹھی تھی اور ان کے درمیان کچھ انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی جہاں انہوں نے مل کر ملٹری ہارڈوئر جو ہے اس کے منفکچرنگ کے حوال سے کام کرنا تھا کچھ اگریمنٹس ان کے درمیان ہوئے تھے یہ سیکیورٹی اگریمنٹس تھے یہ ملٹری کے حوال سے اگریمنٹس تھے اور یہ جائنٹ کوپریشن کے حوال سے اگریمنٹس تھے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں دو ہزار اکیس کے اندر اپریل کے معنی میں ایک ایسے وقت میں ایران پاکستان کی نیول ڈریلز ہوتی ہیں جب اس سے پہلے دو ہزار اکیس کے اندر ہی جنوری کے معنی میں امن ٹوینٹی ون دسمبر اور جنوری کی بیچ میں ہی یہ ایک سبسائزز ہوتی ہیں جس میں پنتالیس مالکی نیول فورسز جو ہیں وہ حصہ لیتی ہیں ایران بھی اس میں آزا اوبزرور شامل ہوتا ہے اس کے بعد اپریل کے اندر ایران پاکستان کی یہ نیول ڈریلز بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کی نظر میں بڑی چپتی ہیں اور ان کے بارے میں یہ چیزیں سامنے اس پر بڑی بحث ہوتی ہیں میڈیا کے اندر بلخصوص بحث کروائی جاتی ہے کہ آخر کوئی الائنس بن رہا ہے وہ کیا رہا ہے لیکن اس وقت جو دورہ ہوا ہے وہ بڑا اہم ہے وہ دورہ ہوا ہے ان بارڈر ٹینشنز کے حوال سے جو اس وقت بھی برقرار ہیں ایک ایسا وقت جب پاکستان کو مغربی سرط پر افغانستان کی جانب سے وہ توانتر خطرات لہا گئیں جو دائش کی صورت میں ہیں جو بالخصوص پاکستان کے اندر ٹی ٹی پی کی صورت میں ہیں اور بلوچستان جیسا حساس ترین علاقہ جس کا وہ بارڈر علاقہ جو سیستان کے ساتھ منسلک ہے ملحقہ ہے اس علاقے میں ایسے اناثر موجود ہیں فار اکزمپل اگر ہم تھوڑی بہت ہسٹری اوورویو کریں آپ کے سامنے اور آپ کے سامنے رکھیں تو ہسٹری کوئی بہت زیادہ اچھی نہیں ہے پاکستان اور ایران کے بارڈر ٹائز کے حال سے حالانکہ اپریل دو ہزار اکیس کے اندر ہمیں پاکستان اور ایران کے وزرائے خارجہ کے مابین بلکہ سے پاکستانی زیر خارجہ شامل ہوتکریشی جب ایران گئے تھے تو وہاں کچھ معاملات پر چیزیں تیع ہوئی تھی بارڈر مارکٹس کھولنے کے حال سے انڈرسرینڈنگ ہوئی تھی اور دو بارڈر مارکٹس کھولی بھی گئی تھی لیکن سیستان بارڈرتہ حال ایک ایسی فتنے کی جڑھ ہے کہ یہ دو طرف تعلقات میں خاصی کشیدی کشیدی برقرار رکھتا ہے فبرری دو دو ہزار اکیس کے حوالے سے ایک اہم ترین ایونٹ ہوا تھا اسی سال فبرری کی دو تاریخ کو اس وقت ساری دنیا کے میڈیا میں بلکہ بھارتی میڈیا میں اور وہ میڈیا جو پاکستان کے اگینس رپورٹنگ کرتا ہے وہاں یہ چیز رپورٹ ہوئی کہ ایران نے پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے اندر سرجیکل سٹرائک کی ہے اور اپنے اغوا شدہ جوان جو ہیں ان کو چھڑوایا ہے اور اس تمام طرح معاملے میں جو گروپ انوال تھا اس کا نام جیش الادل ہے اور یہ گروپ ایرانی سستان کے اندر اگزسٹ کرتا ہے لیکن پاکستان کے بلوچستان میں موجود لشکر جھنگوی یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جندلہ گروپ ان کے ساتھ ان کے ٹائز موجود ہیں اب اس صورتحال کے اندر یہ ایک بڑی ہی کنٹروورسی دیکھیں کہ ملیز پر پاکستان کی جیم سے وزاد بھی جاری کی گئی تھی کہ ایسا کوئی آپریشن نہیں ہوا آپریشن اگر ہوا بھی تو ایرانی سستان کے اندر ہوا ہے اس تمام طرح معاملے کے اندر جو ایران کی جانب سے سٹریٹمنٹ سامنے آئی تھی کہ انہوں نے کم از کم اپنے دو سے تین پاسدارانے انقلاب کے فوجی جو ہیں وہ چھڑائے تھے ان اگواہ کاروں سے اور یہ اگواہ کاروں کی کاروائی کوئی نہیں نہیں تھی یہ سلسلہ سال دوہزار بارہ تیرہ سے آنمٹ چلتا آ رہا ہے صورتحال تو یہ ہے کہ سال دوہزار اٹھارہ میں پاکستان کی جانب سے پاکستانی فوج کی جانب سے ایک آپریشن کر کے ایرانیان پاسدارانے انقلاب کے فوجی جو ہیں وہ چھڑوا کر ایران کے حوالے کیے گئے تھے اکتوبر دوہزار اٹھارہ کی یہ بات ہے اس وقت کم از کم بارہ ایرانیان جو فوجی ہیں وہ اگواہ کر کے جیشل النامیس گروپ نے پاکستان کے علاقوں میں آ کر ان کو چھپا لیا تھا بعد میں آپریشن میں ان کو ریلیز کروایا گیا تھا یہ ایک پورا سلسل ہے یہ معاملہ کم از کم ان پانچ فوجیوں کا بھی ہے جو نومبر دوہزار اٹھارہ پندرہ نومبر دوہزار اٹھارہ کو کڈناپ ہوئے پھر ان میں سے چار فوجی جو ہے وہ پاکستان کی فوج نے مارچ اکیس مارچ کو دوہزار انیس کے اکیس مارچ کو جو ہے وہ ریلیز کروایا تھا تو اس طرح کی آپریشنز ایمن پاکستانی فورسز بھی کرتی رہی ہیں ایرانیان ان اگواہ شدہ فوجیوں کی بازیابی کے لیے تو اس صورتحال میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تینشنز کافی زیادہ اروج پر تھیں اب اس وقت بھی جو صورتحال ہے وہ بارڈر ٹائز کے حال سے یہ دورہ اہم ترین تھا اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف ایرانیان پارلیمنٹری جو ڈیلیگیشن ہے وہ پاکستان میں آتا ہے ایرانیان چیف آف ڈیفنس سٹاف یہاں پر آتے ہیں ان کے ڈپٹی فارم نیسٹر یہاں پر آتے ہیں تو ایک ہی وقت میں یہ تین بڑے اہم ترین دورے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں اور آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں وجہ ہے وہ بارڈر ٹائز اٹینشن جو ان فیوچر بڑھ سکتی ہیں کیونکہ وہ سینٹیمنٹ جو ایرانیان سستان جو صوبہ ہے جو سکول آف تھارٹ ہے جس مسلک یا مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا گروپ خود کو جشل عدل کہتا ہے اسی مکتبہ فکر یا مذہبی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سکول آف تھارٹ اسے تعلق رکھنے والا گروپ پاکستان کے اندر جندلہ کی صورت میں یا لشکر جنگوی کی صورت میں موجود ہے اب ان کا بہت زیادہ نظریہ ڈیفرنٹ نہیں ہے تحریک تالبان پاکستان سے تو یہ ایک پوری ایک چین ہے وہ چین جو جڑ سکتی آپس میں ان فیوچر اور خطرہ بڑھ سکتا ہے اس کو پہلے سے کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ ایڈوانس سیکیورٹی میرز ایسا لگ رہا ہے کہ اٹھانے کے لیے یہ دورے اس وقت کروائے جا رہے ہیں اس حوالے سے ایرانیان ظاہر ہے کہ نیوی کے ساتھ پاکستان ڈیلز کر چکا ہے مارچ اپریل کے اندر اور پہرے امنٹ ٹونٹی ون میں بھی یہ ڈیلز ہو چکی ہیں ایران ایزا اوبزرور شامل رہا ہے سیکیورٹی کارپریشن کسی نہ کسی حد تک انانونسٹ ضرور موجود ہے اور وہ اپنی جگہ ضرور موجود رہے گا پاکستان کے لیے یہ چیز بیلنس کرنا ہمیشہ سے ہی مشکل رہی ہے کہ وہ اپنے پڑوس پر موجود ایران کے ساتھ تعلقات نبائی یا اپنے پرانے دوست اپنے پرانے ساتھی سعودی عربیہ کی بات مانے لیکن اس وقت صورتحال کیونکہ کچھ ہمیں فضا تبدیل ہوتی بھی نظر آ رہی ہے یعنی سعودی عربیہ ایران کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے اس میں کہیں نہ کہیں آپ کہہ سکتے ہیں پاکستان اور عراق کا منیموم رول ضرور موجود ہے کیونکہ اس تمام طرح عرصے میں جو دورے ہو رہے ہیں جو پاکستان عراق ایران سعودی عربیہ یہ جو کنیکشنز جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو واضح صورتحال ایک تصویر نظر آتی ہے اس پر ہم ویڈیوز بنا چکے ہیں آپ ہمارے چینل پر دیکھ سکتے ہیں لیکن ایرانیان چیف آف ڈیفنس سٹاف کا یہ ہائی لیول دورہ جو اس سے پہلے 2018 میں ہوا تھا اس وقت ایمو یو سائن ہوئے تھے ملٹری کوپریشن ملٹری ہارڈ ویر کی مینوفیکچنگ کے حال سے کچھ مائدے ہوئے تھے اب یہ دورہ ایک بار پھر ہوا ہے اور اس وقت میں ہوا ہے جب فال آف قابل ہو چکا ہے تو الٹیمنٹلی کچھ چیزیں سامنے آئیں گی لیکن کچھ وقت کے بعد آئیں گی لیکن یہ دورہ بڑا اہم تھی رہا ہے اور سب سے بنیادی نکتہ اس دورے کا سیستان بارڈر ایران پاکستان بارڈر ٹائز کا معاملہ تھا افغانستان کا معاملہ بھی تھا آزار ہے کہ وہ ان بارڈرز کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے اس حال سے فرزر جو بھی ڈیٹیل ہوگی آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کریں اور فیڈبیک کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے اللہ حافظ